اٹھو ہمارے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو باقی بھونکنے سے کسی کا کیا ہوتا ہے بھونکتے رہے ہیں لوگ ان کے نزدیک دین بھی ان کے نزدیک کو یمیت ہوتی تو ستر سال جہاں دین نہ آجاتا ہمیں کہتے ہو نا تمہیں دین نہیں سمجھ آیا جو تمہیں سمجھ آیا وہ نافذ کر دو تمہیں تو یہ سمجھ آیا کہ ممتاز قاتل ہے یہ تو رسول اللہ کا دین نہیں ہے تمہیں تو یہ سمجھ آیا کہ جس اللہ اکبر کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کو مارا گیا کیوں جی اور عروہ بن مسعود نے میدان عدیبیہ میں جب اسلام قبول کیا تو میرے آکر نے فرمایا عروہ بن مسعود اپنے قبیلے میں جا کر ابھی اعظان نہیں دینی آپ کا قبیلہ بڑا خطرناک ہے وہ آپ کو شہید کر دے گا جب وہاں چلے گئے تو کہا حضور نے تو منع فرمایا لیکن اب وہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے عرض کی کہ حضور کا دامن پکڑا ہو اب میں اپنے شہید ہونے سے در جاؤں تو آپ نے صویرے اٹھ کر اپنے قبیلے میں جب اللہ اکبر کہا نا تو پورا قبیلے کے سردار تھے اور پورے عرب میں ان سے بڑا کوئی سامنے مذاکرات کرنے والا پورے عرب میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا لیکن جب دامن مصطفیٰ پکڑا تو صبح جب گھر پہنچے تو سامن کا ٹیم ہو گیا آپ نے پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر صبح اٹھ کر آپ نے پھر وہ نشہ میں یہ کہتا ہوں نشہ چڑے ہو ہو گئے صحیح کہ دنیا دی کوئی ترشی اس نشہ نو اتار نہیں سکتی ہاں جی کیوں جی ہاں نشہ دو آیا ہو گئے صحیح جی ہاں پھر دوسرے نوی چڑھا دیندہ میرے آقا نے منع بھی فرمایا کہ ترشیہ جے نہیں ہوتے جا کے اسلام دگل کرنے لیکن کمال ہے عشق سلطان است و برحان مبین عشق را ہر دو عالم زہر نگی ایک بات کہتا ہے دو میں جہان تھلے تھے عشق اتھے چاہوں جی یہ بادشاہ بھی یہ تھے کھلی دلیل بھی ہے عشق سلطان است و برحان مبین عشق را ہر دو عالم زہر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو ایک بات کہتا ہے ہے لا زمان اس کا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جس بھی زمانے میں نام کسی کا لیا جائے گا تو عشق کی وجہ سے لیا ہے ایدہ اپنا زمانہ کوئی نہیں اور کسی زمانے میں جس کا بھی نام آئے گا تو عشق کی وجہ سے آئے گا یہ ہے لا مکان باہ میں وہ لاہور ہوئے تے باہ میں وہ افغانستان ہوئے تے باہ میں وہ دلی ہوئے تے باہ میں وہ ایراد ہوئے تے باہ میں اردن ہوئے تے باہ میں وہ افغانستان ہوئے تے باہ میں چیچنی ہوئے تے باہ میں بوسنی ہوئے ہے لا مکان آئیدہ مکام کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدہ جگہ رہنی ہو بھی حضورتی وجہ تو رہنی ہو بس اتنی بات اتنی گل یہ ہے جی صورتحال آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں جے میرا مرنا ہے تھے لکھے آنا باٹی چاہو کے میں گھروں آو پھر کسے وہ آنے تھی آنے تھی آکے مرنا ہے مامے میں عمرتی بھی کیا ہوں مانگا فرشتہ بہن دیکھ کے پھر تھے انہیں لے آنا ہے میں تھے مر تیری جگہ جہاں لکھیے تھے تو مر ٹھیک ہے جی یہ تھے مرنا نہیں لکھیا فر میں تھے مرنا کوئی بس اتنی بار کیوں جی فیل جبنِ آرون وفیل اقبالِ مکرومتن جو تلوار میرے آقا و مولانے حضرت ابو دجانہ کو دین میدانِ عوض میں ایسے اٹھا کر اس کے اوپر لکھا تھا بوزدلی انسان کے لیے بیسے شرمندگی ہے اے اسوائے حسنہ کسے نے کیوں نہیں دس ہے جی بھائے حضرت تلوار ہوتے بھی آئے لکھیا فیل جبنِ آرون وہاں لکھا ہوا تھا کہ بوزدلی انسان کے لیے بیسے ننگوہار ہے وفیل اقبالِ مکرومتن آگے بڑھنا انسان کے لیے عزت ہے اقبال منہ آگے بڑھنا آگے بڑھنا عزت ہے مکرومتن مکرومتن پھل جبنِ جبن بوزدلی چونکہ ایسے تھا تو حالات نہیں ٹھیک حضرت نے فرمایا یہ بیسے ننگوہار آگے بڑھنا عزت ہے اور آگے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا 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 سن لو وہ دہن جس کی ہر بات ویے خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام فرمایا سن لو قیامت تک کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا جب تقدیر آنی ہے تو وہ باغ رہا ہو پھر بھی موت آنی ہے ایسے کھڑا ہو پھر بھی آنی ہے جڑے سانو تانے دیتی پھر دیں نا کہ جہاں آن کی نا عزرائیل تکینا جناب میں ہے تو بڑا بوزدل جہاں بندہ ہونا کہ ان بوزدل نے یہ طاقتوارے لمبا پاؤڑ